بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جی میں اس وقت موجود ہوں دربارِ علیہ بندھور شریف تتہ پانی زلا کوٹلی ازاد کشمیر ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آئے دربارِ علیہ بندھور شریف ہے سالانہ ارس مبارک کی تقریبات ہو رہی ہیں تو اس لسلے میں دعا وغیرہ ہو چکی ہے پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دعا فرما چکے ہیں تو یہ میں آپ کو بیرونی دریا کے کنارے کے کچھ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں جو ہمارے انور نیوز کے جو ناظرین ہیں یا جو بیرون ملک جو رہتے ہیں وہ وقتن فقتن مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم دور ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں تو ان ناظرین کے لیے جو دور ہیں جو ارس مبارک کی تقریبات میں شامل نہیں ہو سا کہ کسی وجہ سے کسی مجبوری کے عالم میں تو جی ان نور نیوز آپ کے ساتھ ہر لمحہ ہر پل تو یہ دیکھیں یہ بیرونی مناظر ہیں دربار ریالیہ کے یہ بیرونی مناظر مختلف سٹارز لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سٹارز کو دیکھ سکتے ہیں یہ دریائے پنچ کا خوبصورت منظر یہ دیکھیں میں اس وقت جو دربار علیہ بندور شریف ہے اس کی چھت پر کھڑا ہو کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے دریائے پنچ کا خوبصورت منظر مختلف سٹارز ویڈیو بنا رہا تو ابھی میں آپ کو جو دوسری طرف ہے دریائے کے کنارے لے چلتا ہوں ابھی میں دوسری طرف آ رہا ہوں یہ دربار سے باہر کے دریائے کے کنارے کے مناظر ہیں یہ ان نور نیوز کے ناظرین کے لیے یہ دریائے پنچ کا ایک خوبصورت منظر بلکل دربار علیہ بندور شریف کے پاس سے یہ دریائے گزرتا ہے خوبصورت منظر ملائزہ کریں یہ پارکنگ ایریا خوبصورت منظر دربار علیہ بندور شریف تتہ پانی زلہ کوٹ لیازات کشمیر دور جوال حضر جوال سر موسیقی